السلام علیکم رضا علی حجویری آپ کی خدمت میں گنج بکش فیض عالم مظہر نور خدا ناکس آرہ پیر کامل کامل آرہ رحمہ آج ہم آپ کے سامنے داتا گنج بکش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی مایناس تصریف کشل معجوب کی روشنی میں نفس کی اشکال جو انسان کے اندر پائی جاتی ہیں جس کو تذکیر نفس سے ختم کیا جا سکتا ہے بیان کریں گے حضرت محمد بن علیان نسوئی رحمت اللہ علیہ جو کہ حضرت شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے اکابر اصاف میں سے تھے آپ فرماتے ہیں کہ ابتدائے حال میں اپنے نفس کی شرارت پر پر کڑی نظر رکھتا تھا اور اس کی چالوں سے بخوبی واقف تھا ایک دن ایک لوگمڑی کا بچہ میری حلق سے نکل کر باہر آیا حق تعالیٰ نے مجھے آگاہ فرمایا کہ یہ تمہارا نفس ہے تو میں نے اسے پاؤں کے نیچے دبایا اور اس پر لاتیں مارنا شروع کی لیکن وہ ہر لات پر اور زیادہ بڑا ہو جاتا تھا میں نے کہا ہر چیز مارنے پر ہلاک ہوتی ہے تو کیا بلا ہے کہ الٹا بڑا ہی ہو جا رہا ہے اس نے جواب دیا کہ میری فطرت ہی الٹی رکھے گئے جو چیز دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب ہوتی ہو میرے لیے راحت کا سبب ہوتی ہے اور جو چیز دوسروں کے لیے راحت کا باعث ہوتی ہو میرے لیے تکلیف کا باعث ہوتی ہے حضرت شیخ ابو عباس شکانی رحمت اللہ علیہ جو کہ امام الوقت تھے آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن جب میں اپنے گھر آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک زرد رنگ کا کتہ میری بستر پر سویا ہوا ہے میں نے خیال کیا کہ شاید محلے کا کوئی کتہ گھر کے اندر گس آیا جب میں نے اس کو بگانے کا ارادہ کیا تو میری اندر دامن کے اندر داخل ہو کر غیب ہو گیا آپ فرماتے ہیں کہ یہ میرا نفس تھا جس کو حق تعالیٰ نے کتے کی صورت میں دکھایا حضرت شیخ ابو القاسم گرگانی رحمت اللہ علیہ اپنے ابتدائی حال کے متعلق فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس کو سانپ کی شکل میں دیکھا اور ایک اور درویش فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس کو چوے کی شکل میں دیکھا میں نے کہا تو کون ہے تو اس نے کہا کہ میں غافل لوگوں کو ہلاک کرنے والا ہوں اور ان کو شر و فساد کی طرف بولاتا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کے دوستان حق کیلئے نجات ہوں کیونکہ میرا وجود آفت ہے اگر ان کے ساتھ نہ رہوں تو وہ اپنی پاکی کی وجہ سے مغرور اور اپنے آمال کی وجہ سے متقبر ہو جائے گی جب وہ اپنے اندر طہارت اور صفائی ترقی اور نوری ولایت اور اطاعت پر استقامہ دیکھتے ہیں تو نیک لوگوں کے اندر غروب پیدا ہو جاتا ہے لیکن جب میں ان کے پاس ہوتا ہوں تو وہ اپنے تمام عیبوں سے پاک وصاف ہو جاتا ہے ان تمام حقائیات سے معلوم ہوتا ہے کہ نفس بزاتے خود ایک حقیقت ہے نہ کہ انسان سے جڑی ہوئی ایک حقیقت اب اس حقیقت کے اصاف ہم نے دیکھے ہیں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے جو تمہارے دو پہلوں کے درمیان ہے پس تجھے اس کی معرفت حاصل ہو جائے تو ریاضت اور مجہدے کے ذریعے اس کی اصلاح کرنی چاہیے لیکن اس کے وجود کو ختم نہیں کیا جا سکتا لیکن جب اس کے شر سے طالب آگاہ ہو جائے تو پھر اس میں کوئی ڈر نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفس کے شر سے محفوظ فرمائے اور اپنی رحمت کے سائے میں رکھیں ویڈیو آپ کو دیکھیں